عمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے ہمارے علماء کرام بڑی آسانی سے بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے کسی کے بھی عمل کو کفر اور شرک کہہ دیتے ہیں اور کسی بھی مسلمان کو بڑے آراب سے کافر قرار دے دیتے ہیں گیارویں شریف ہو بارویں شریف ہو کسی کے لیے اصالے ثواب کرنا ہو اس مسئلہ پر مولانا مکی الحجازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب شرک ہے اب پتہ نہیں یہ کہاں سے ایک کہانی لائے ہیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی آج ان کے موں سے سن رہے ہیں آپ بھی وہ سماعت کریں اور ہمیں بتائیے کہ اس کہانی میں کتنی تصدیق ہے کوئی بھی بندہ جو گیارویں بارویں یا سویم دسویں چالیسویں کرتا ہے اس کی نیت ہرگز ہرگز ماں سوائے ثواب دارائن کے اور کچھ نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی گیارویں کی پکی ہوئی چیز بھیجے تو استعمال نہ کیا کرے کیونکہ گیارویں منانا ہے یا عقیدہ رکھنا ہے جو لوگ گیارویں نہیں کریں گے ان کے بچے جو ہاں گونگے پیدا ہوں گے یہ لوکو پر ہے شرک ہے سامائین یہ والی جو کہانی انہیں نے سنائی ہے بھی اجاری صاحب نے کہ جو گیارویں کا ختم نہیں کرے گا اس کی گونگے بچے پیدا ہوں گے یہ ہم نے نہیں سنی آپ نے سنی ہے تو پلیز کمیٹس میں ضرور بتائیے گا گیارویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے خالص بیدت ہے کھانا بھی حرام ہے کھلانا بھی حرام ہے یہ کہاں سے نکالی ہے اپنے گیارویں شریف قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ نے ہے کب پیدا ہوا عبا عبدالقادر جیلانی تو نئی شریعت بنے گی یعنی پتہ نہیں کیا لوگوں نے سوچ رکھا یہ گیارویں شریف ہے یہ بارویں شریف ملاد ہو گیا اور یہ دس محرم کے دن ہیں سیاہ کپڑے پہننے ہیں چار پائیاں بھی اڑٹی لٹکانی ہیں اور یہ جناب بائیس رجب ہے تو کونڈے کی پکا کے کھلانے ہیں انہا لیلہ یہ شب برات ہے تو حلوہ پوری کھلانی ہے انہا لیلہ یہ تمام بدعات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق کہتے ہیں جب آپ عیسان سواب کے قائل ہیں تو گیارویں شریف کے قائل کیوں نہیں ہیں وہ چونکہ بدعات اور بدعات سے شرک بن گیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اسی تاریخ کو ایک بڑیا کا کشتی ڈوب گئی تھی تو حد وقت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا اس شرک کی یادگاہ ہے اس لیے حرام اور اسی واقعے کی یادگاہ زمج کے کرتے ہیں اسی بھی یہ وہ بدعات بھی ہے اور شرک بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ایک مراد جا رہی تھی اور کشتی جو تھی نہ وہ ڈوب گئی اس میں ساری مراد ڈوب گئی صرف ایک بڑیا جو تھی نے وہ بچ گئی وہ بھی ڈوب جاتی تو جنگ شوڑتی یہ گیارویں کی بدعات تو نہ جاری ہوتی بارحال وہ حضرت بیران حفیر کے پاس آئی اور نے کہا کہ حضرت ہم تو برباد ہو گئے ہماری براد جا رہی تھی سب ڈوب گئے انہیں کہا بی بی تمہیں کیا کروں انہیں کہا نہیں حضرت آپ ان کو دوبارہ زندہ کریں دوبارہ نکالیں دریا سے انہیں کہا بی بی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو مارنا جلانا غر کرنا نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انہیں کہا کہ نہیں ہے اللہ کو نہ ہم نے دیکھا اے نہ ملے ہیں نہ بات کی ہم تو آپ پر سمجھتے ہیں آپ ہی سب کچھ تو کہتے ہیں کہ بڑی آپ بڑی روئی اور بڑا اس نے بابیلہ کیا تو حضرت کو بھی جو شاہ کیا حضرت نے شاہ کیا تو بس وہ کشتی کی کشتی باہر نکال آئی پوری براد زندہ ہو گئی تو انہیں بڑی آنے کے قسم کھالی اس تاریخ کو گیاری میں کیا کروں گی بیر صاحب کی جن کی وجہ سے ہماری براد زندہ ہوئی ہے تو اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا تم عیسال سلام سمجھ رہے ہیں کس نے کہا عیسال سلام مکی اجالی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کا وجود نہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اہل تشریح سے ہے تو میں درخواست کروں گا اجازی صاحب سے کہ اپنے اندر جرت اور حمیت پیدا کریں اور نام لے کر بولیں کہ یہ اہل تشریح کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عوام کو کنفیوس کرنے میں بہت اچھے طریقے سے ان کی اپنی چالوں کا استعمال کرتے ہیں ظاہر بچاری عوام بھولی بھولی ہوتی ہے تو ایسے ایسے ٹرمز کو یوز کر کے ان کو کنفیوس کرتے ہیں کہ بچاری عوام کبھی کبھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں دیکھئے لفظے گیارویں شریف ہو یا بارویں شریف ہو دسوہ ہو تیجہ ہو چہلم ہو یہ الفاظ آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے اس کی پہلی بات وجہ تو یہ ہے کہ یہ عربی الفاظ نہیں ہیں اور اگر عربی الفاظ ہوں تو بھی ہر چیز آپ کو قرآن اور حدیث میں کلیرلی نظر نہیں آئیں گے جبکہ قرآن اور حدیث میں ہر چیز موجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے وَنَزَّلْنَا عَلِكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شِلِ اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا واضح بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس لئے کہ وَنَزَّلْنَا عَلِكَ الْكِتَابَ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے تو اس میں حضور علیہ وسلم کی شان کا بھی اظہار ہوتا ہے خیر اصل چیز کو ہمیں دیکھنی ہے یا صدقہ دے کے حج کر کے نماز ادا کر کے روزہ رکھ کر خیرات کر کر ثواب کو عیسال کرنا بھیجنا قرآن شریف کی تلاوت کر کر ذکر و درود کے ساتھ کیا یہ جائز ہے تو یقیناً جائز ہے ایک دو نہیں کئی احادیث طیبہ موجود ہے کہ عیسال ثواب یہ قرآن کریم کو پڑھ کر کرنا بھی جائز ہے حج کر کے بھی جائز ہے نماز روزے کے ساتھ بھی جائز ہے اب ان احادیثوں کے روشنی میں ایسی مجلس جس کو عیسال ثواب ان ریالیٹی کہا جاتا ہے اس کو الگ الگ نام سے تیجہ کر دیا کیوں تیسرے دن جو عیسال ثواب کے محفل کا احتمام ہوتا ہے جبکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے کیوں مقصد ہے عیسال ثواب تو عیسال ثواب جب مقصد ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں تیسرے دن ہوگا یا دسوے دن ہوگا یا چالیسوے دن ہوگا تو اس دن زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے درود و اذکار پڑھ کر ثواب کو عیسال کرے ہدیہ کرے کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اصل جو چیز ہے وہ جائز ہے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں واضح ہے اسی طرح جب عیسال ثواب کا تذکرہ رجب کے مہینے میں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے نسبت سے آتی ہے تو چھٹی کا نام دیتے ہیں اس لئے کہ رجب کی چھے کون کا وصال ہوا تھا اور گیارویں شریف کا تذکرہ آتا ہے تو گیارویں کا نام اس لئے دیتے ہیں کہ ربعالاخر کی گیارویں تاریخ کو سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ کی تو اس نسبت سے گیارویں اور چھٹی اور دیگر نام دیے جاتے ہیں اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا ابھی دوبارہ کلیر لے کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فرض اور واجب ہے کہ آپ یہ کہے کہ ہم نے شریعت کا حصہ بنا لیا ہے یا شریعت میں اضافہ کر دیا ہے نہیں اصل چیز عیسال ثواب ہے جو جائز ہے اور بزرگوں کی طرف عیسال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمارے ثوابوں کے محتاج ہے بلکہ بزرگوں کی یاد کے بارے میں احادیث تیبہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو جمع کر کے گیارویں کے نام پر یا چھٹی کے نام پر محفلے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں جو رحمت کا سبب ہے درود پاک بھی پڑھتے ہیں رحمت کا سبب ہے ذکر بھی کرتے ہیں رحمت کا سبب ہے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں رحمت کا سبب ہے اور بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں جو کہ رحمت کا سبب ہے تو ان تمام چیزوں کو ایک محفل میں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر شامل یا اللہ کی رحمت سب پر ہوں اور سب اس سے فیضیاب ہو اس مقصد سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں کہ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں اللہ نے کئی اسباب رکھے ہیں کئی دروازے رکھیں ایک دروازے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو ایسے اعمال کو لے کر یہ کہنا کہ ہم نے شریعت کا حصہ بنا دیا ہے یہ لوگوں کو کنفیوس کر کے صحیح طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کہ یہ شرارت ہے اللہ تعالیٰ ایسے شریعت لوگوں سے قوم کے حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت